بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمانِ حدیمت لنشرت شاری مستد سدارت، صاحبانِ مستد عدالت اور رونقِ بسمِ سبارت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار اپنے موضوع اسلام کے جہاد کی فرضیت اور اس کے فائد و سمالات کو زامعہِ نظر و فکر بنا کر جررتِ اظہار معافی زمیر تر وہاں ہوں صاحبانِ عدل، اسلام اور جہاد لازم و ملزوم اور عینِ شبیتر ہیں دوسرے لسوں نے شو کہلے کہ اسلام کی عقائبِ جہاد ایسے جس پر آئین فرق کا درچہ رکھتا ہے کہ جسے امتِ مسلمہ کی جس کے سیاست سے خالص کر دینے سے وہ دنیا ہی منہ دم ہو جاتی ہے کہ جس پر غزشتہ چودہ سدیوں سے اسلام ورحمت اور شام پسر استعادا ہے جہاد اسلام کی حرقی قفت کا برور نفابلِ تقریر زخوا ہے کہ جسے تمام مفرستان لگ رہا اور درستان ہیں ابلیسین نسان کے قالتے ہم عمد سادشوں اور رشاہ دھوانیوں کے جال دھیلانے میں مصروف ہیں کہ عمدِ مسلمان اپنے عقوم کے سر شرازے کو مستمع کر کے اسکرلے اور عقوم پیتر خاندی میں تحیر و حقوقت و طفانہ نہ پیدا کر لیں جس پر اجراع سے نموز باتی ہے میں بس نموزیہ کی عقومت باڑی کو خراج قدیت پیش کرتا ہوں جو اسامتے میں ایک سنوان سے انتخاب کر دیا آپ میں بیداری امہ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے مہمانہ نے کیا بھی اسلام میں جہاد سے مغاد طفان کے احلاق جنگ میں جانی اور مالی درمانی دینا ہے جس کی مقاہر قرآن میں دو جہدیں متعشن فرمائی ہیں نمبر ایک جہاد پسے حائم نمبر دو جہاد پسے ٹکھائے ہیں اگر ابلیسیوں کا خوبی طاقتیں اسلام کے احلاق حلوق پریش و دھمانی میں مصروف ہو جائیں یا اسلام کی نیسے جتنے پر جبر کرتے ہوئے قابیس ہو جائیں تو وہاں مجید تمام مسلمانوں پر جہاد پسے ہیند ہو جاتا ہے اور نازم ہے کہ تمام مسلمان اسم سیور سنہ سے لے سوکر اے الائی قیمت اللہ کے لئے مدان تار سا بیدود پر ادباد کرتا ہوں خرآن مجید ان آلخواست میں اس کا حکم لیتا ہے اور اگر اہل اسلام کا کوئی کرو کسی جگہ ابلیسی قفتوں سے برسرے پہتہ ہوس ہو اور وہاں انہا موجود ہولا ہی کامی ہو تو باقی تمام دول سے یہ فرصت ساکتا ہے اس کے لئے قرآن یوں رہن ہوا یہ فرماتا ہے اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی زندگی اور بردگی کا نظام عملت اللہ تعالیٰ ہی کتابی ہو جائے صاحبانہ بنوالعظر یہاں اس حقیقت کو بھی عیاء دلنا چاہتا ہوں کہ جنگ اور فلحات کیوں کیا جائے اس کے عمومی اور دنیادی دو مقاصر ہیں نمبر ایک دسائع الہی کا حصول نمبر دو شیطانی مسائن طریقہ انسانی کے عرام کو سندارا جائے تو یہ حقیقت کاشکار ہوتی ہے کہ دنیا کی اقصر غیر اسلامی جنگیں تشیر پسندانہ مقاصر جو عرقات تم صورت اور چھوٹے دو مقاصر کو دنانوں محکوم بنانے کے جسدے کے ساتھ نہیں دیں جبکہ اس کے برعکس اسلامی جہاد نمست مجبورت مخورت قومانہ اور انسانوں کو ظالمانہ، حبتہ، حیرانہ، اسیدادی کوفتہ اور حاقیمانہ، جبر سے منچات دلانہ اور انسانی شرفعزت اور ممار کی بحادی ہے پرمار فکرودانی اس مجبورت کے لئے اصول سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کوم نے انسانی شد کو شرفعزت کے مامے حروش تک لے کے جا رہا تھا وہ کوم خود حضرت کی عطا فرائیوں میں پڑی ہوئی ہے مقام تاثب ہے کہ آج پورا عالم اسلام یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی شد کے ہاتھوں جان تک عالم میں صدیل ہو رہا ہے اسلام علیاتی صدق 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 میں ہی سلطان مسلمان کی بد کرداری اور سپاہ یادہ زندگی سے بساری ہے جیہان سے ناعج تاثب کی سب کچھ ہو سکتی ہے مدر اسلام کی زندگی نہیں ہو سکتی اللہ علیاتی نے ہمارے اسی طرح آسانی اور بے ہمشنی کو اس انداز سے زندگی رہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں اثرنگی، تیرے قانی ہے اثرانی لہو مجھ کو ملاتی ہے جب ہم اثرانی صاحبوں، آج کشمی کی زندگی نظیر پانی میں رمضی مجھنی پیشبہ نے ہماری خموشنی پہ نوحہ کنا ہے وہ ہم یہ بچوں کے نموعوں میں زندگی لاشے ہماری بڑکا زمین مدرستر دے رہے ہیں شاہوں کے معلوم میں بہت افتر پائیدنے فرشتے کا لاشا دعالی حکم کو سامنے کی دعوت دے رہا ہے اب کامیستان، ایران اور فلسکی کا مجھنی مجھنی پہتا رہا ہے اور بہت زمانے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ کہ اس بات یہ کنخوں سے اٹھے گا دو ماں تک ملت محروم نواب ہوگی ان چوکی سباں ملتا صحیح مانا مسئلہ عدالت اگر میں زیاد کے سمراء کی بات کروں تو اس حقیقت کی منقام کو صحیح پر میں چالا ہوں کہ اسلام کی سارے چودف سالہ طریق بات ہے کہ جب تک مسئلوان جنبہ جہاں سے زرشاہ رہے عصبت کی ملتی اوپر رہے اور جب سے جہاں ترک کیا ہے حصیلت ہمارا مدد ہے اقبال نے کہا تھا کہ اقبال ہم نے جو اسطاع سے امیرات پاری تھی سرعیہ سے اسمیل پر عاصبان نے ہم تو دیا اور ایک کا دیکھا نہیں کہ مجھے کہ مقام اٹھنگ سو دیرا کسا فروشی دے اقبال نے اسمیل پر زندر کی جس طرصی میں سکھیا کیا پتہ کوشی میں دھنس آلے گا اور اقبال کی دلوار کی سبت نے کتوں پندس کے منصیح کرنے سونا اور اقبال کی حقوقاتیں کہ جس میں جہاں دے دچ اسلام اور پاکیر کی حلاثی کو اسلام پکھیا بنا دیا اور اقبال ملی اور مبادر بن جنگی کعبائیوں نے اس طور کی تاغوتی سوپر پاور کو جھو چاہتے پر مشکول کر دیا اور اقبال یہ معاملہ کے جنگی باہر ریپیروں نے ویسول شاہ میں حرمانی بھی اسلام کا پھیلہ لہلا دیا تالیب بن زیاد موسیٰ بن قصیب اور یوسیٰ بن قصیب کی دلواروں نے سورت اقلی صوبے حسان اقلانی کر دی یہ اسی جس میں جہاں کی ضرورت کی کہ صلاحوں دی رجوعی کے گھروں کتابوں نے ابلی سی کنزور کو بہتا لے راؤں دکر کن ریاضی کو واپس لے لیا اور اسی جس میں جہاں کا صورہ تھا کہ محمد بن قصیب کی ضرورت حیدری نے اسی مہورت کے نبتے کی عصب زبی داکتار ہونے سے بچا دیا شہاب الدین گوری، زورت حسنی اور تحمل قصیبی کی مجاہدارہ کردار نے دریت کے عورات پر حل بن نبوس سے بچا دیا اور ایک اس لئے مختصر یہ ہے کہ اس جس میں اگھاڑا سمرہ تھا کہ اسلام بارہ سو ساتھ اس کے عالم پر چیک مگاڑا رہا اور اس نے محمانی زب و عابر اسے زندگی بزر کر دی رہی این اے میلت کے صداعو آؤ کی عыхواں کی رفت بتا رہے ہیں کہ جہاں اکچہ د عند نوہ ہے کم بی عیسللہ جہاں اکچевид دگرuments کم بی عیسللہ فحیر زمین محیم تو ہاں سنے کیاں دمائے عمل حقIG اتجین جس نے تیری رخوں کے دم ہنہو ہے کم بی عیسللہ غنزی لہو کے پرازنتا ہے شرور دلا غنزی لہو کے پرازنتا ہے شرور دلا فرندیوں کا عصم ہے تم بہستی اللہ فرندیوں کا عصم ہے تم بہستی اللہ و سلام